ہلو فرنس ویلکم تو مائی چینل آج میں بناوں گی بجنور کے فیمز ارد گوشت جو کی بجنور میں بہت ہی فیمز ہیں اور لوگ بہت شوق سے اس کو کھاتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ارد لیے ہیں جو کی میں نے آدھا کلو لیے ہیں اور اس کو میں نے گھنٹہ بھگا دیا تھا بھگانے کے بعد میں نے یہاں پر کوکر میں ان کو ٹرانسفر کر لینا ہے اور ان کو ہمیں بوائل کرنا ہے اس طریقے سے آپ ارد کو اس میں ٹرانسفر کریں اور یہاں پر اتنا پانی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے آدھا لیٹر تقریباً اس میں ایٹ کیا ہے ایک پیاز میں نے رفلی چوب کی تھی وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے پیاز اور یہاں پر آدھا چمچ حلدی ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینی ہے اور نمک ہمیں آدھا چمچ ایٹ کر دینا ہے تاکہ ہمارے ارد جو اندر سے پھیکے نہیں نکلے سپائسی ریڈی ہو تو اس کو میں نے لیٹ لگا دی ہے دو سیٹی میں نے ہائی فلیم پر لینی ہے اور میں نے اسے 35 منٹ تک لو فلیم پر گرانا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اب ہمیں گوشت کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پر میں نے گوشت لیا ہے جو کہ میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے دو کر اس طریقے سے میں نے رکھ لیا تھا یہ دیکھئے آپ اس طریقے سے رکھ لیں کسی بھی مٹن وغیرہ کا چکن کا بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ یہاں پر ٹیماٹر لیے ہیں دو سے تین ان کو اس طریقے سے رفلی میں نے چوپ کر لیا ہے دو پیاز میں نے یہاں پر کٹ کی ہے اس طریقے سے کٹ کر لیے ہیں اور یہاں پر کچھ مسالے لیے ہیں ایک چمچ لال میچ، ایک چمچ نمک، چمچ حلدی، ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور یہاں پر لیسن ادرک کا پیس جو کی بہت ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے آئل لینا ہے یہاں پر دو بڑے چمچ میں نے آئل لیا ہے سرسو کا اس کو میں نے اچھے سے گرم کیا ہے ہائی فلیم پر سرسو کے آئل کی اچھے سے نکل جانی چاہیے اس کے بعد ہم نے یہاں پر پیاس کو ایٹ کر دینا ہے جو ہم نے بگار کے لیے پیاس کو کٹ کر کر رکھا تھا وہ ہمیں یہاں پر ایٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ہمیں یہاں پر اس طریقے سے گولڈن اس کو بس فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر گوشت کو ایٹ کر دینا ہے پیاس کے ساتھ ہمیں گوشت کو بھی فرائی کر لینا ہے آئل میں یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ فرائے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ آئے گا بلکل اسپیشل ایک دم آپ کو لگے گا ہی نہیں آپ کو لگے گا کہ ہم دیکھ کے ایک دم گرم گرم اردگوش کھا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں لیسن ہدرک کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے ایک چمچ کچھ کھڑے گرم مسالے ہم نے یہاں پر ایٹ کی ہیں کالی میچ لانگ اور دالچینی کا ٹکڑا اس سے فلیور اچھا آتا ہے اب سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر ٹیماٹر ہیٹ کر دینا ہے ٹیماٹر آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں ٹیماٹر اس میں ہیٹ کریں گے نا تو یہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تھوڑا سا اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا جو مسالہ لے کر رکھا تھا وہ ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے مسالے کو تھوڑا سا بھوننا ہے پاچ منٹ تک تاکہ اس کا آئل آ جائے سرفیس پر تھوڑا سا اور اچھے سے گوشت میں مسالہ مکس ہو جائے بس ہمیں اتنا ہی اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے اور سبھی مسالے اچھے سے گوشت میں مل چکے ہیں ٹیماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آدھا کپ پانی ایٹ کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کی لیڈ لگا دینا ہے کوکر کی اور گوشت کو ہمیں گلانا ہے تو ہمیں نے اس کی لیڈ لگا دی ہائی فلیم پر ایک سیٹی لینے کے بعد بینیس کو دس منٹ لو فلیم پر گلانا ہے تو یہ دس منٹ میں ایک دم پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہمارا گوشت گل چکا ہے اور آئل بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا سرفیس پر آ گیا ہے لیکن ابھی یہ پورے طریقے سے بھوننا نہیں ہے تو ہمیں اس کو بلکل ڈرائے کرنا ہے بھون کر تاکہ اس کی مسالوں کی سمیل نکل جائے یہ دیکھئے گوشت ہمارا بلکل پرفیکٹ گل گیا ہے دیکھئے آپ کو دیکھ رہا ہے نا اس طریقے سے بلکل اچھے سے گلہ ہونا چاہیئے ونہا پھر اس میں اچھا ٹیسٹ نہیں آتا گوشت نہیں گلتا اب میں نے ایک بڑے بھگونے میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور عرد کو ہمیں چیک کرنا ہے عرد ہمارے جو ہیں بلکل پرفیکٹ تیس سے پیترس منٹ میں گل کر ایک دم ریڈی ہو گئے یہ دیکھئے یہ اچھے سے میش ہو جائیں گے بلکل پرفیکٹ لی گلے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا میش کر لیں اور پھر ہمیں اپنے مسالے والے گوشت میں اس کو ملا دینا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اسے چلائیں یہ دیکھئے اوائل بھی سرفیس پر آ گیا ہے میں نے اس کو دس منٹ اچھے سے ہائی فلیم پر بھونا ہے تو اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہمیں اس کے اندر عرد کو ایٹ کر دینا ہے عرد بھی ہمارے گل گئے ایک دم پرفیکٹ یہ دیکھئے عرد ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے اب ہمیں اس کو اچھے سے چلانا ہے اور آپ کو اس کی دیکھ لینی ہے کہ آپ کو کتنا ٹھک لکھنا ہے یا پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے مجھے یہ تھوڑے گاڑے لگ رہے ہیں تو میں یہاں پر پانی ایٹ کروں گی تقریباً دو گلاس میں نے یہاں پر پانی ایٹ کرنا ہے ابھی کیونکہ چاول کے ساتھ یہ بلکل پرفیکٹ نہیں تھے اب دیکھئے اب میں نے یہاں دو گلاس پانی اٹ کر دیا ہے اور اس کو بالکل اس میں بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہمارے عورت اور گوشت بالکل ریڈی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کا بھگار کرنا ہے اوپر سے تڑکہ لگانا ہے جب تک اس کا تڑکہ نہیں لگتا ہے اس میں وہ خوبصورتی ہی نہیں آتی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر گرم مسالہ اٹ کر دینا ہے آدھا چمچ اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہو تو آپ یہاں پر گرم مسالہ اٹ کریں ورنہ آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تو اچھے سے ہمیں اس کو چلا لینا ہے اور یہاں پر ہرہ دھنیا ہر امیج بھی ہمیں اٹ کرنی ہے تو آدھا میں نے یہاں پر ہرہ دھنیا اور ہر امیج کو اٹ کیا ہے آدھا میں نے گارنیشنگ کے لیے چھوڑ دیا ہے سبھی کو اچھے سے مکس کریں یہ دیکھئے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا اتنے لذیذ ہمارے عورت گوشت بن کر ریڈی ہوئے ہیں لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے بلکل گھر پر ان کو بنایا ہے تو اب چلتے ہیں ہم تڑکے کی طرف تو ہمیں تڑکہ لگانا ہے یہاں پر میں نے سرسو کا وائل اچھے سے پکا لیا ہے دو بڑے چمچ اور یہاں پر آدھی پیاز باری کٹ کی ہوئی میں نے یہاں اٹ کی ہے اس کو اس طریقے سے ہمیں ایک دم گولڈن ان کو فرائی کرنا ہے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے پیاز کو ہمیں اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے تاکہ سبھی سائٹ سے پیاز اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے بلکل اس طریقے سے اور اب ہمیں اس کو عورت گوشت کے اندر ایٹ کرنا ہے اوپر سے مطلب تڑکہ ہمیں یہاں پر لگانا ہے دیکھیں ہم نے یہاں پر تڑکہ لگا دیا ہے ہمارے عورت گوشت بلکل بن کر ریڈی ہو گئے ہیں سرف کرنے کے لیے ریڈی ہیں آپ ان کو چاول سے نان سے پراتھے سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہتا ہے یہ دیکھئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا ہمارے عورت گوشت بن کر ریڈی ہیں یہ بجنور کے فیمس عورت گوشت بنانا بتائے ہیں میں نے تو اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں دیکھے کتنے زبدست بنے ہیں اور موہ میں پانی آ رہا ہوگا جھٹ سے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو پہ لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے اور میرا چینل پہ ہر نیو ویڈیو کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تھانک یو